بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرمگاہ کو گیلا کرنا کیوں ضروری ہے؟ جب بھی کپڑے اتاریں تو بسم اللہ پڑھ کر اتاریں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے جن انسان کی شرمگاہ کو نہیں دیکھتا ایک حدیث میں ہے کہ شیطان انسان کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے جب بھی کپڑے اتاریں تو پہلے بائیں طرف سے اتارنا شروع کریں جیسے جب آپ کمیز اتاریں تو پہلے بائیں آستین نکالیں پھر دائیں آستین نکالیں ایسے ہی جب شلوار اتاریں تو پہلے بائیں پانچہ نکالیں پھر دائیں پانچہ نکالیں وضو کرنے کے بعد شرمگاہ کی طرف چھینٹے مارنے کی شرعی حیثیت کیا ہے وضو کرنے کے بعد شرمگاہ کی طرف چھینٹے مارنے شرعی طور پر جائز اور درست ہے اس کے ذریعے شیطانی وسابس دور ہوتے ہیں صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیشہاب کرتے تو وضو کرتے اور شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارتے اسے امام حاکم اور امام زہبی نے بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کہا کہ سنن النسائی میں الفاظ اس طرح ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ نے وضو کیا اور اپنی شرمگاہ پر پانی چھٹکا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک آدمی نے شکایت کی کہ میں جب نماز میں ہوتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ میرے ذکر پر تری ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ شیطان کو غیرت کرے وہ نماز میں انسان کی شرمگاہ کو چھوٹا ہے تاکہ اسے یہ خیال دلائے کہ وہ بے وضو ہو گیا ہے جب تم وضو کرو تو اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھٹے مار لیا کرو پس اگر تو ایسا خیال پائے تو یہ سمجھ لینا کہ یہ پانی ہے تو اس آدمی نے ایسا ہی کیا تو یہ وسوسہ ختم ہو گیا نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے تو اپنی شرمگاہ پر چھٹے مارتے دعوت بن قیس فرماتے ہیں میں نے محمد بن قاب القرضی سے سوال کیا کہ میں وضو کرتا ہوں اور تری کو پاتا ہوں جب تم وضو کر لو تو اپنے شرمگاہ پر پانی کے چھٹے مار لیا کرو جب تمہیں وسوسہ آئے تو سمجھنا کہ یہ وہ پانی ہے جس کے میں نے چھٹے مارے ہیں شیطان تجھے نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ تیرے پاس آئے گا اور تجھے تنگ کرے گا مذکورہ بھالہ حدیث سے آثار ثابت ہوا وضو کے بعد اگر کوئی آدمی اپنے آزار شلوار وغیرہ کے اوپر وساوے سے شیطانی کے آزالے کے لیے پانی کے چھٹے شرمگاہ پر مار لے تو شرعی طور پر درست ہے اگر کسی شخص کو پشاب کے قطرے مسلسل رہتے ہوں تو وہ نماز کیسے ادا کرے کیا ایسا شخص امامت کروا سکتا ہے اگر کسی شخص کو مسلسل پشاب کے قطرے آتے رہتے ہوں تو وہ ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھ لیں ہر نماز کے لیے وضو کرنا اس کی طہارت ہے لہٰذا وہ امامت بھی کروا سکتا ہے اس کی نظیر شریعتی اسلامیہ میں استحاذہ والی عورت کی ہے جیسا کہ فاطمہ بنت ابی جیش کے بارے میں ہے کہ انہیں استحاذہ کی حالت تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا جب حیث کا خون ہو جو سیاہ ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے تو نماز سے رکھ جا اور جب دوسرا ہو تو وضو کر اور نماز ادا کر وہ رکھ گئے وہ رگ ہے تو جس طرح مستحاذہ عورت کو خون آتا رہتا ہے تو اس عالت میں اسے حکم ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے کیونکہ وضو اس کی طہارت ہے اسی طرح سلس سبیل کا مریض بھی جب نماز ادا کرنے لگے تو وضو کر لے یہ اس کی طہارت ہے اور نماز ادا کرے اسے ترک نہ کرے ایک شخص نے جنوبی ہونے سے قابل سر میں تیل لگا رکھا تھا اب اس نے غسل کرنا ہے تو سر سے تیل نکالنے کے لیے اس کے پاس سابن یا کوئی ایسی شئے نہیں جس سے تیل نکالے فقط پانی سے اس کے بال اور جسم طاہر ہو جائے گا پاک اور صاف پانی میں اللہ تعالی نے یہ وصف رکھا ہے کہ وہ خود بھی پاک ہے اور پاک بھی کرتا ہے سورة الانفال میں اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ پانی میں پاک کرنے کی صلاحیت اللہ تعالی نے رکھی ہے لہذا جنابت کی پلیدی دور کرنے کے لیے پانی کافی ہے سابن شیمپو وغیرہ سترائی اور طہارت کا باعث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے غسل جنابت کے لیے پانی کا تذکرہ ہی ملتا ہے اس پر کتاب و سنت اور اجمع امت دلالت کرتے ہیں کہ پانی بزاتے خود پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم بستری کرنا صدقہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور اس میں بھی عجرت عجر پاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا مجھے بتاؤ اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرتا گناہ پاتا یا نہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اسی طرح جب وہ حلال میں استعمال کرتا ہے تب عجر پاتا ہے ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا شادی کے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا اے جوانو تم میں سے جو شخص شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے کیونکہ یہ نگاہوں کو پاست رکھنے اور شرم گہہ کو محفوظ رکھنے کا سبب سب سے اچھا ذریعہ ہے اور جس کے اندر شادی کی استطاعت نہیں وہ سوم رکھے کیونکہ سوم شہوت کو توڑ دیتا ہے جو لوگ اپنی شرم گہہوں کی حفاظت خالص نیت سے کرتے ہیں ان کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خوش خبری اور مزدع جان فضاء ہے ارشاد ہے تین لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے ایک وہ غلام جو کچھ رکم کی ادائیگی کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے دوسرے وہ شخص جو نکاح کے بعد پاک دامنے کا ارادہ رکھتا ہو اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کی رہا میں جہاد کر رہا ہو ارشاد ربانی ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے چھٹکارے کی شکل نکال دیتے ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہر مسلمان مرد و عورت کو فہشکاری اور بدکاری سے دور رہنا ہے اور اس کے قریب جانا حرام ہے بلکہ اس کی اسواباب و وسائل اور ان تک قریب لے جانے والی چیزوں سے بھی دور رہنا ضروری ہے نہ اجنبی مرد اور عورت کبھی تنہائی میں اکٹھا ہوں نہ ہی بے حجابی اور پردگی اختیار کریں نہ ہی اپنی آنکھیں آزاد چھوڑیں کہ جہاں چاہیں وہاں سے آنکھیں سینگتے پھریں اور نہ ہی ایسے روابط تعلقات قائم کریں جو مستقبل میں زینہ اور حرام کاری تک پہنچانے والے ہوں اور اللہ کے شدید عذاب کا خوف رکھیں جو اللہ تعالی نے اپنے ایسے مجرموں کے لئے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالی نے زینہ کے مجرم کے لئے دنیا اور آخرت میں رسوا کن سزا رکھی ہے جس سے دنیا میں بھی فضیحت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی دردناک تکلیف دے عذاب ہے زینہ کی دنیاوی سزا غیر شادی شدہ کے لئے سو کھوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی اور شادی شدہ کے لئے رجم اور سنگساری ہے یعنی مجرم کو پتھروں سے مار مار کر ہلا کر دیا جائے